موسیقی 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 اس گاؤں کے غیور نوجوانوں اور دینی بھائیوں اور بزرگوں اور پردہ نشی خواتین ماں اور بہنوں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عسان اور کرم کہ کچھ دیر دینی گفتگو سننے کی توفیق ہوتا ہے فرصت کہاں جب ہم اپنے باپ کی نہیں سننے تو کسی مولانا کیا سنے جب ہم اپنے باپ کی نہیں سننے تو کسی مولانا کیا سنے لیکن پھر بھی کلونی گاؤں والوں کی سعادت مندی اور میری خوش نصیبی کہ میں آپ کے درمیان حاضر ہوں اور اس لبکشائی کر رہا ہوں آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کے اندر اسی سنجیدگی بنائے میرے دوستوں اور عزیز سادھیوں اور نوجوانوں آج جس موضوع کو لے کر میں بیٹھا ہوں شروعات میں مولانا قاری شاہی صاحب میں ایک انوان بادہ ہے کہ حج اور قربانی کے مسائل کو بیان کیا جائے میرے دوست آج اکثر و بیشتر مسلمات مسائلوں سے واقع ہیں لیکن جو آج ہم پسی اور زوال کی طرف جو بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اس کی بجے کیا ہے مسائل تو دور کی بانگو سب سے پہلے ہماری جو پنیادی چیزیں ہیں جو ہم زوال کی طرف کیوں چلے جا رہے جو قوم جس قوم کا نام بول پانا تھا جس قوم کا پرچم سب سے بلند تھا جس قوم کا نام اگر کسی شہر میں یا کسی ملک میں لے لیا جائے تو لوگ کھراتے تھے اور کھاپتے تھے آج وجہ کیا ہے کہ لوگ ہم ہی پر ظلم اور ستم پر آمادہ ہو کبھی محاصبہ کیا ہے اس چیز کا مسائل چھوڑو اپنے شہروں کے اندر کیا چیز چل رہی ہے ان چیزوں کو چھوڑو ہم پسی اور زبال کی طرف کیوں جا رہے ہیں اس چیز کو محاصبہ کیا کسی نے کبھی نہیں اور جب تنہائی میں بیٹھو گے اس انوان کو لکھ لو اس انوان کو کاپی کر لو اور تنہائی میں بیٹھو کہ ہم ایک وقت تھا کہ ہم اگر روڈ پر چلتے تھے تو شیطان اور ملعون ہم کو دیکھ کر رسہ بدل دیا کرتا تھا آج قید ہے کہ وہی لوگ ہمیں ہارے سروں پر چڑھ کر ہمارے سروں پر آدھوڑے ٹھوڑو کریں اس چیز کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچو میرے غیور مسلمانوں میرے دینی بھائیوں میرے عزیزوں یہ سب سے بڑا موضوع قرمانی کوئی بہت بڑا مسیح نہیں حج کا مسیح جب آج جو ہے جس جانا ہوگا اس وقت ہی ہم سب سے لیکن سب سے بڑی چیز آج جو ہے ہمارا سوال ہے قربانی چھوڑو قربانی پر تو ایسے ہی بیٹھ لگ گیا ہے مسائل معلوم بھی کروگے تو کیا کروگے میرے دوستوں اور عزیزوں کبھی ہم نے محاسبہ نہیں کیا ہم اپنی آیاشیوں میں ہم اپنی مسیحوں میں ہم اپنے شور شرابوں میں ہم اپنے چوراہوں کے بھیوں پر بیٹھ کر گپے لڑانے میں وقت کو گزار دیا لیکن کبھی توفیق یہ نہیں ہوئی کہ ہم اپنے قربان کو اٹھا کر جا کے آج لوگ مسلمان کو امتِ محمدیہ کو جو ہے گالیاں کیوں دے رہے ہیں مسلمانوں کو لاکھ کیوں مار رہے ہیں مسلمانوں کو پس پس اور زوال کی کیوں ڈھکیل رہے ہیں کبھی اس چیز کو سوچا نہیں سوچا میرے دوست اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہم سب سے بڑی چیز جو ہے تعلیم اس چیز سے دور دور صحیح کہہ رہا ہوں گلت کہہ رہا ہوں میرے دوستوں کسی بھی قوم کا زوال آتا ہے تو اس کے پڑے لکھو ہی نہیں قوم کا زوال کیا ہے اور کوئی بھی قوم اگر عروج پر جاتی ہے تو اس کے اندر اگر تعلیم ہوتی ہے تو ہی عروج پر جاتی ہے میرے دوست تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اندھیرے اور روشنی کے پتہ لگا سکتے ہیں تعلیم ایسی چیز ہے کہ ہم انسان اور دوسری خلوقات کو پہجان سکتے ہیں تعلیم ایسی چیز ہے ہے کہ ہم بڑوں کا احترام کس طریقے سے کرنا ہے چھوٹوں کے ساتھ شفتت کس طریقے سے کرنا ہے اس چیز کو جان سکتے ہیں تعلیم وہ چیز ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرنا ہے اس کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں ماں باپ کے ترجات کیا ہے تعلیم کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں باپ کے ترجات کیا ہے تعلیم کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں اس کے لئے بڑی محلو امیلیہ کو فریم حلو امیلیہ تو بتاؤ فریم ہے کبھی کسی چیز کو اس کے لئے بڑی محنتیں بڑی مشکتیں کرنی پڑتی عراج کا ہمارا مسلمان سب سے پہلے تعلیم سے چھوٹے سب سے پہلے تعلیم کو پیشے رکھ دیا بچہ بڑا ہوا چودہ سال پندرہ سال بھئیہ ہی کہ لہی جو دے یک لاغ روپیل دے دے ہوں گا میرے دوست یاد رکھو حسنی کی بات نہیں ہے کل پروز محشر میں کل خیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے ہماری پوچھ کچھ ہوگی سارے رشتدار سارے عہصہ سارے اقربہ سارے دوست اور حباب سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا میں نے تجھے مال دیا مال کو کس جگہ پر خرچ کیا اولاد کو دیا اور اولاد کو کس طریقے پر اور کس راستے کرنے جو ہے تُحے سارے تب کیا چواب دوگے اللہ تعالیٰ ہم کا واپس جندگی دے 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 اب سی جائے لگے اس وقت موقع نہیں ملنے والا کہتے ہیں کہا میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے امت محمدیہ کے ساتھیوں دھیان رکھو تعلیم پر بچوں کو زیادہ زور دو ورنہ یہاں تو زلیل اور رسوہ ہوئے ہی ہو کل قیامت میں بھی جو ہے زلیل اور رسوہ ہو جاؤں گے اگر زلالت اور گبرائی سے بچنا ہے زلالت اور رسوائی سے بچنا ہے تو اپنی نسلوں کے اندر تعلیم کو عام کرو اگر تعلیم نہیں سکھاؤ گے تو کل پڑاپے میں تمہارے سہارے کے بجائے تمہارے پچھوالے پہ لگنا یاد رکھو دیکھ لو جس کے گھر کے اندر دین ہے جس کے گھروں کے اندر تعلیم ہے اسی کے ماباپ بڑے سکھ اور چین کیونکہ ہم نے اپنے پچھے کے بچپنے میں جس وقت تو اس کو سکھانا تھا جس وقت تو سکھانا تھا جھوٹا بھائی جس وقت تو سکھانا تھا اس وقت ہم اپنے بچوں کو گلی ڈنڈا کھلنے میں مظلو سختیات دروں ان بچوں پہ ان کو پکڑو اور مدرسے میں سکولوں میں رہجو تب جو ہے تم جان کے گامیاب ہوگے میرے دوست تمہاری زندگی سات سال ستر سال کی گزر گئی یہ مسلو جو ہماری عمر گزر گئی اب یہ بچے اپنا دے گلیں گے میرے دوست جب قبر کے اندر بھوچ کچھ ہوگی اس وقت کوئی سارا نہیں ملے گا تو شاید تم اپنے بچوں کو جو ہے پڑھائے رہو گے تو اس کے دل کے اندر رحم آ جائے کہ میرے باپ بھی تھا چلو مر گیا کیسا بھی تھا چلو ایک سورے بادیاں پڑ کر اسالے سلاب کر لے تو اس وقت تم کو تعلیم کے اوقات بڑھا چاہا کہ تعلیم کیا چیز ہے تعلیم کی اہمی ہے کیا چیز ہے آپ جو ہم ایش ویشنط میں مستیوں میں لوبے پڑے ہیں میرے دوستو میں بتاتا چلوں بہت اہم مصول ہے غور سے سنو میرے سادھیوں اور حضر کرو اس مجلس میں بیٹھ کر کہ ہم اپنے اپنی نسلوں کے اندر تعلیم کو عام کریں گا سوچو بیٹھ پر تنہائیوں میں تعلیم اتنی ضروری ہے اگر گاؤں کے اندر کوئی تعلیم یافتہ شخص نہیں ہے اور بچہ پیدا ہوا مسلمان کے گھر تو تم بچے کو لے کر پھرتے رہو گا جاندلہ نہیں تم نے تعلیم کو ایک کھلونا سمجھ رکھے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں یہ جو وائٹ گرتہ آج جو دکھائی دے رہے ہیں کالی صدری کریش ٹوٹی اوڑی نے اس کے پیچھے بڑی محنت کرنی پڑتے ہیں ویسے رہی کہ جب جب کوئی شخص مٹھائی مہمی رہتا ہے تو سائقہ تو فوراں پتا چلیاتا ہے لیکن اس کے بیچے محنت کتنی لگی اس چیز کا اگر پتا لگانے بیٹھو تو وہ سائقہ جو ہے اور دوبالہ ہو جو اسی طریقے سے ہے تعلیم کہ جب تم خبر کے اندر فسے رہو گے اس وقت تمہیں ضرورت پڑے گی کہ کوئی مجھ کو جو ہے قلو اللہ یا الحمدو شریف پڑھ کر جو ہے فاتحہ کہتے ہیں میرے نام پہ اس وقت پتا چلے گا تم کو اور اس وقت تم ہاتھ ملو گے پر رگلو گے ناک رگلو گے خدا کے سامنے بار بار گرو گے پھر بھی تمہاری نہیں سنوائی ہو صدر جاؤ مسلمانوں صدر جاؤ میرے ایمان بالے بھائیوں اور اپنی نزلوں کو تعلیم سے وابستہ کرو اگر تعلیم سے وابستہ کرو گے تو وہ تمہاری شخصیت کو سمجھے گا کہ یہ میرا بھائی ہے یہ میرا باپ ہے یہ میری ماں ہے یہ میری بہن ہے یہ میری بیوی ہے یہ میری بھوپو ہے یہ میری خالہ ہے جب تعلیم سے وابستہ ہوگا تو اس کا اس شخصیت کا عدب اور احترام کس طریقے سے ہے اس طریقے سے کرے گا ورنہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے چوراہے پر جاؤ دو لکھو چوراہے پر اور ایک باپ اور بیٹا کس طریقے سے ہردنگ کر دے اسے پتہ اپنے محلے کے اندر معاصبہ کر لو اور اس گھر کے اندر پڑھو لو جس کا باپ اگر پریشان ہو تو سمجھ لو نہ اس کے باپ نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں کرو کیونکہ تعلیم ایک اس آسانی کا نام ہے ایک اس ذریعے کا نام ہے جس کے ذریعے وہ باپ کی خدمت کو سمجھ سکتا ہے جب تم نے بچوں نے اس کو سکھایا نہیں کہ باپ کے درجات کیا ہیں ماں کے درجات کیا ہیں آج بلابے میں تم سوچو تمہارے پیر دوائے تمہارے کپڑے دھلے اس کی بی بی آئے تمہاری خدمت کرے ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا تم مرتے مرتے مر جاؤگے لیکن وہ چیز نہیں حاصل کرتا ہے دیکھو اللہ تبارک و تعالی بھی دیکھتا ہے اگر کسی شخص کے اندر کسی چیز کا ہونر آ جاتا ہے تو اس کو کب کس طریقے سے استعمال کرنا ہے وہ بڑی بخوبی جانتا ہے اب ایک شخص ہے میں تمہاری مثال دے دوں اکثر ترونی کے لوگ گنے کی لائن میں لوگتے ہیں اب جو ہے کام کرنے کا موڑ نہیں اور جو ہے کوئی کسٹمر آگے کسٹمر آ گیا اور تمہارا کام کرنے کا موڑ نہیں ہے پھر بھی تمہارے پاس وہ ٹائلینڈ ہے کہ کسٹمر تمہارے پاس کھڑا رہے گا تم سے بات کرے گا بھلے سے کوئی دوسرا جس نکال کے دے دے لیکن وہ کسٹمر کس وجہ سے آئے گا تمہاری وجہ سے آئے گا تو اسی طریقے سے ہے اگر تم نے اپنے حال اور اولاد کو تعلیم لیاستہ رکھا تو وہ کب کس جگہ پہ باپ کی خدمت کرنا ہے وہ بخوبی جائے گا بھلے سے وہ تم پر احسان کرے بھلے سے وہ تم پر احسان جدلائے لیکن کب کس طریقے سے کیا چیز کرنا ہے وہ بخوبی کرے گا میرے دوستو کہنا تو بہت ساری چیزیں ہیں آج ہم زلالت اور رسوائی کی طرف کیوں بڑھتے چلے جارے ہیں بہت ساری وجہ ہاتھ ہیں لیکن ان میں سے یہ جو چیز میں نے ٹھٹولا یہ چیز بڑی اہم چیز ہے کل مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ بھئی اکنما اموالو کنم اولادو انہیں تجھے مال دیا مال کہاں خرچے گیا اور آپ لوگ تو جانتے ہیں مال آج کھل تھنڈیم بڑا خرچ کیا جاتا ہے میں اسے مولینے کہوں کہیں دور کا نہیں میں بڑی واقفیت رکھتا ہوں اسی لئے آپ کے دلوں کو تٹول رہا ہوں تاکہ صدروں اپنے ایمان کے اندر جنجھوڑ پیدا کرو اپنے ایمان کے اندر ایمانی قوت پیدا کرو اور یہ نہ سمجھنا یہ ببیٹ کر پرائی کر رہے ہیں بلکہ تمہاری ایمانی حرارت کو جگہ رہا ہوں جو تم سوئے ہوئے ہو جاگ جاؤ ورنہ تم پر لاتھیاں برسنی بچانے والا کوئی نہیں ہے آت دیکھ لو یہ وہی قیسر گنج اور بہرائش کے علاقہ ہے جہاں پر مسلمانوں کا دب دبا دبا ہمارے بچپن میں ہم لوگوں نے بڑا سنا یہاں بھائی یہاں فلا شخص ہے ایمان والا بھائی ہے اس کے سامنے کسی کے چلتی آت دیکھ لو آج کھالی موش پر تاؤ تے کے دیکھ لو اور ایمانی حرارت باقی رہے اور اگر کھالی سوتے رہے تو تمہارے گھروں کے اندر تمہاری بستیوں کو لوگ جلا کر چلے جائیں گے تم کو بچانے والا کوئی نہیں ملے گا مجھے کسی چیز کا خوف اور در نہیں بس خوف اور در یہ ہے کہ آپ ایمان والے بھائی ہو اگر آج ہم نے نہیں سمجھایا آپ کو اگر آج ہم نے نہیں بتایا آپ کو تو کل جو آج سارے مسلمانوں کے ساتھ حشر ہو رہا ہے کل ہمارے گھوں پر بھی کل ہم پر بھی وہ جو ہے آمال آ جائیں تو کیا کرو گا میرے دوست مت سو اب جاگ جاؤ مسجدوں کو آباد کرو اپنی نسلوں کے اندر تعلیم جو ہے پیدا کرو میرے دوستو میں تعلیم کہی ہے اللہمہ اقبائل کی ایک تکاب ہے اس کے اندر لکھا جب میں اوکسورڈ یونیونیر سیڈی کے اندر میں پڑھنے گیا تو جو تفریحی اوقات ہوتے ہیں یعنی جو ہم مدرسوں کے اندر جب پڑھتے ہیں تو مدرسے میں آسر کے بعد جو ہے چھٹیاں ملتی ہیں تو اس کو تفریحی اوقات کہا جاتا ہے تو جب اللہمہ اقبائل جو ہے امریکہ کے اندر گھومنے گئے کہ چلو بھائی یہ وقت خالی ہے اس کے اندر جو ہے ہاں تھوڑا سہر سپڑا کر لیا جائے تھوڑا موڈ فریش کر لیا جائے تھوڑا مزاج دھنڈا کر لیا جائے ہاں تو وہ جو ہے گارڈن کے اندر چلے گئے دوست میں یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو دوسری قومیں ہیں اپنی قوم کی ترقے کس طریقے سے چاہتی ہیں اس قوم کا ایک چھوٹا سا بچہ وہ اپنی فکر نہیں کرتا اپنی قوم کی فکر کس طریقے سے کرتا میں اس چیز کو پتلانا چاہ رہا ہوں اس واقعے کے ذریعے تو کہتے ہیں جب میں اس گارڈن کے اندر بیٹھا اور بیٹھ کر جب سارے لوگوں پر میری نظر پڑی اور نظر پڑھنے کے بعد ایک بچہ گونے کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور کتابیں جو کتابوں میں ملوث ہیں وہ کتابیں پڑھ رہا ہے بیٹھ کر اور جو ہے بہت مگن ہیں کتابوں کے اندر تو اللہ میں اقبال نے کہا کیوں نے اس سے پوچھا جائے کہ سارے بچے جو ہے شور شرابہ کر دیں سارے بچے کھیل کود کے اندر جو ہے ملوث ہیں یہ بچہ کیوں آپ نے اوقات کے اندر جو گھومنے اور فرمے کا وقت ہے اس کے اندر کتاب لے کر کیوں بیٹھا تو اس کے پاس کے اور شفقت کے ساتھ اس کے ہاتھ سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے تو یہود و نصارہ کی قوم کا بیٹا تھا وہ اس نے اسی اعتبار سے جو ہے اپنا نام بتایا اور اس کے بعد احوال پوچھے کہا کہ بیٹا سارے لوگ یہاں پر بیٹھ کر کھیل رہے ہیں سارے لوگ سیر اور تفریح کر رہے ہیں تم کیوں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ مجھے میری فکر نہیں ہے میں اپنے قوم کے بچے بچے کو عالی عہدے پر دیکھنا چاہتا ہوں الباز میں بہر کرنا مسلمانوں میں اپنے قوم کے ایک ایک بچوں کو عالی عہدے پر دیکھنا چاہتا ہوں آج اٹھاؤ ہسٹری اور دیکھ لو عالی عہدے داران جتنے ہیں وہ کون ہیں اس بچے کے اندر کتنی فکر اور کتنی لگن تھے تو آج اسی کے لوگ جتنے بھی اونچی پوشٹر دیکھو کوئی مسلمان دکھائے دے گا مسلمان بس ہوئی چپراسی نگر پالی کا حوال آ رہے ہیں آسنے کی بات ہے میرے دوست یار رونے کی بات ہے یہ یا تو ہم کسی نیتہ کے پیچھے تم ہلا کے پھریں گے یا جو ہے کسی کام میں ایسا ملحفیس ہوں گے جو وہ اسلام کے اندر اس کام کی ممانیت ہوگی اس کام میں مسلمان زیادہ ملحفیس ہوں گے یا تو پھر کچھ ایسے کام کریں گے جس سے پوری عمد کا نام کریں گے کوئی کام ایسا نہیں کریں گے کہ چلو بھائی ہمارے خاندان کا ہی ناموشہ ہوں گا کم سے کم تم امت کی نہیں سوچ رہے اپنے خاندان کی سوچ کر لیا گا میرے دوستو کب تک زلالت اور گمراہی میں بیٹھے رہو گے کب تک اندھروں میں تیر چلاتے رہو گے یا اندھروں میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہونے والا اجالے میں آنا پڑے گا متحد ہونا پڑے گا ایک جھوٹ ہونا پڑے گا ایک جھوٹ ہو کر عہد کرنا پڑے گا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر آمادہ ہو جائیں تب کب ہم چلنے والا ہے ورنہ پھر یہ سوچ لو بس تمہارے یہ آخری پیڑی چل رہی ہے اتنا یاد رکھ میں اس کے بعد تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں ہے روم اور فارس کی داستان اٹھا کے پڑھ لو وقت نہیں ہے ورنہ روم اور فارس کی داستان تم کو سنا تھا وہاں پہ کلی کلی میں کچھوں کچھوں میں آلاللہ قال الرسول کی صدایے کوئی جاتی تھی آج جا کے روم اور فارس کی حشتری اٹھاؤ کہ اسلام کتنے دنوں سے وہاں پر نیست اور نا بھوٹ گیا کم سے کم دو صدیان گزر گئی کوئی اللہ کا نام لے والا نہیں ہے وہاں پر کوئی مسلمانوں کو چکانے والا نہیں ہے وہاں پر اور وہ ایک ایسا شہر تھا جس کی لیبریریاں جہاں سے کتابیں جو ہے بڑے بڑی کتابیں اسلام شریعت کی چھپتی تھی جہاں سے اسلام کی شوائیں بھوٹتی تھی جہاں سے اسلام کی بنیاد اٹھی ہوئی تھی آج اسی شہر کا حال ہی ہے کہ وہاں پر ایک بھی مسلمان نہیں دکھائی دیتا وہاں پر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں دکھائی دیتا آج یہ جو ہندوستان کے اندر ٹوپک کرتے اور روزہ نماز اور یہ آزام کی صدایں جو سنائی دے رہی ہیں خلیمت مناؤ مسلمانوں یہ اللہ کا بہت بڑا رحم و کرم ہے تم پر کتنے گناہ کرنے کے باوجود وہ تم کو سزاؤں میں ملفث نہیں دیا وہ تمہاری پکڑن نہیں دیا اور یاد رکھو مسلمانوں یاد رکھو ایمان والوں اگر گناہوں سے توبہ نہیں کیا تو اللہ کی رسی ابھی اللہ نے رسی کو دھیل چھوڑا ہے جس دن اللہ کی رسی کی پکڑا گئی وہ چاہے سوکی ہو چاہے کلندر ہو سب کے سب لپیٹے میں دیا میں بہت بڑا ایک ایمان والا نہیں ہوں میرے عمال بہت اچھے نہیں ہیں یہ مسجدنا وہ آباز کر رہا ہے تو بڑا نمازی ہوگا بڑا روز اللہ کی قسم میں وہ سب سے سب سے بڑا گنہگار ہو لیکن ایک گنہگار ہونے کے باس سے میں تم کو سمجھا رہا ہوں اللہ کے باس سے مسجدوں کو آباد کرو ورنہ یہ مسجدیں تم سے چھین لے جائیں گی تم سے چھتے اور سینے پیٹتے رہے جاؤ جہاں پہ روزانہ حیاءالی صلاح کی زور زن سدائیں آتی تھی اور ہم ہاتھ پہ پڑے ہو کر دونوں ٹانگ دیوالوں پہ لگا کر جو ہے ریخ خارش کرتے رہتے تھے حیاءالی صلاح کی اللہ ہوا اپر کیا جو ہے سدائیں کانوں میں گونچتی تھی لیکن ہم نے اس کی عزت نہیں کی ہم نے اللہ کے بلانے پہ اللہ کے گھر میں نہیں گئے آج کیا شروع ہوا کیا شروع ہوا یاد ہے بھول گئے ہم بڑے پہچل دی پھونے والی قوم ہیں یار بڑی بہ حس اور بڑی بہ شرم قوم ہو گئے ہیں کتنے بھی ٹنکے مارو کتنے بھی ہنگاروں پہ سلا دو لیکن یہ قوم اب جاگنے والی نہیں اللہ ہی اس کا جہنے کے بارے لیکن پھر بھی سمجھانا کام ہے سمجھ جاؤ میرے دوستوں مساجد کو آباد کرنا چالو کرو ورنہ ایک ایک کر کے چھن جائے گی اور تم جو ہے آنکھوں سے آنسو گراتے رہو گے اور تمہارے سامنے ہی جو ہے مصمار کر دیے جائیں گے ساری عبادت گاہیں اور تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے آج لوگ کہتے ہیں فلا جگہ کی مسجدیں ویران کرتی گئی اپنے محلے کے مسجدوں کا حال لچال لے لو فلا جگہ کی مسجدیں ویران کرتی گئی بڑی بڑی مسجدیں ویران کرتی گئی حکومت ہم پر بڑے ظلم و ستم کر رہی ہے لیکن اپنے مسجد کو خبر لیے اپنے ظلم و ستم تم کر رہے ہیں عید بغرہ عید آئی تھالی پینڈ مروائے دیں اللہ تعالی خوش صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں یہ ایمان کو جھوڑنے والی بات ہے حسنے والی بات نہیں یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ اللہ کے گھر سے حیاء علیہ السلام حیاء علیہ السلام کی صدائیں آئیں اور مسلمان جو ہے چگ اور لوٹا اٹھائیں کھیتوں میں بھاگ جائیں تم سے بڑا بے حس اور بے شرم کوئی بھی کہتے ہیں جس گاؤں کے اندر اگر ازان کی صدائیں صحیح سے ندی جائیں اس گاؤں کے اندر انقریب بہت جلد آزاب آنے والے ہیں پہلی بات تو ہم نے بچوں کو تعلیم سے دور رکھا چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیا بھی تعلیم ہو تو وہ بیچارے ازان جانتے ہیں نہیں اور ہم تو اس کو سیکھنا نہیں چاہتے اس کے بعد جب کوئی آتا ہے تو اس کی تو ایسی ٹانگ ہسیڑ دیتے ہیں بیچارہ وہ پناہ مانگ لیتا ہے دوبارہ امامت موزنی دنی تنخواہ ہی دنی دیں گے جیسے لگتا ہے کوئی مہتر ہوئیتا ہے مسلمانوں جگاؤ اپنے ایمان کو کم سے کم اکنے عزت نہیں کر رہے ہو اپنے محلے پالوں کی اپنے پڑوسیوں کی عزت نہیں کر رہے ہو تو شاید امام اور موزن کی خدمت کر لو اللہ تعالیٰ تمہاری اسی میں مغفرت کر دے گئے جاؤ آج مسجدوں کے حالات پوچھلو سارے امام پریشان ملیں گے کوئی امام ایسا نہیں ملے گا جو خوشحال ہوگا میں رجشٹر لے کر دے گنا سکتا ہوں میں ان ساری چیزوں سے جو جڑا ہوا نہیں ہوں اسی لئے بہت بے ساکتا بول رہا ہوں اتنے ہاتھ رکھ میں کہیں نہ امامت کرتا ہوں نہ کسی مدرسے میں اسی لئے اب پیچارہ ملوی جو ہے امام صاحب اگر بول دیں اس باتے میں آگے لئے ملی صاحب بلیو بلیو بسترہ باندھو چلو جھرکا حال یہ ہے ہمارا کہ اگر امام صاحب نے سچ بیانی کر دی تو ہم امام صاحب کا بریو بسترہ گول کر دیں خدا کے بندو خدا سے ڈروں اس کے گھر پہ کیا حالات بزرتے ہوں گے اس کے اوپر کیا حالات بزرتے ہوں گے کہیں اللہ ویسی تمہاری پگڑ کر لے تب کیا کرو گے اس وقت پتہ سلے گا کیا امام ازن کی قدر کیا چیزی عزت کیا چیزی میرے دوستوں میں تو بہت بڑا مخریر نہیں میں ایک بہت بڑا گنہگار شخص ہوں لیکن میں بتانے اور سندھانے کے لئے آیا ہوں جو سوئی وی قوم ہے اس کو جگانے کے لئے آیا ہوں ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ وائز ہوں نہ پروانا لیکن تمنا دل میں گنجی ہے سنا دو حق پروانا شاید میری اس مجمع کے اندر کسی شخص کے جو ہے دلوں پہ میری بات گر کر جائے اور اس پہ اثر کر جائے مرنے کے بعد شاید وہ جو ہے بات بات میرے لئے کارے خیر ہو جائے یہ میں سوچنا وہ بڑا لامہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہے میں سب سے چھوٹا حقیر سبت نہ ہوں خدا لیکن کہتا ہوں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں بھی چھوٹوں تم بھی چھوٹوں کب تک اللہ سے دور بھاگتے رہو گے کب تک اللہ سے دور بھاگتے رہو گے کب تک ازان کی صداوں کو سن کر اس کان سے سن کر اس کان سے نکالتے رہو گا اب درس ادھر جاؤ اب ہمارے پہ حالات ایسے ہیں کہ اگر ہم اس انگلی کو ٹیڑا کر دینا تو یاد ہے کیسے ہمارا ہال چل رہے ہیں اگر ہم اتنی ٹیڑی کریں گے تو برہا ہاتھ ٹیڑا کریں گے میرے دوست سدھرنے کا وقت ہے اور اپنی نسلوں کے اندر تعلیم ضرور کرو میرے دوستوں تعلیم کو عام کرو بچوں دیکھو بھئی ایک ٹائم اگر اللہ نے دو ٹائم کا جو ہے ہمارے گھر کے اندر نظام کیا ہو تو ایک ہی ٹائم کھاؤ لیکن بچوں کو ضرور پڑھا ہو جا سمجھے پڑھا لوگے تو تمہارے مرنے کے بعد وہ اس آلے سلاب کا ذریعہ بن جائیں گے مرنے کے بعد زندگی سدھر جائیں گے ورنہ یہاں تو مارے مارے پھرے جائے ہو مرنے کے بعد نہیں پھرنے لگے ترکہ ہوگا تا قیامت ایسی پھر کرو گا امی دوست اپنے ایمان کے اندر جھجوڑ پیدا کرو اور اپنے ایمان کا محاسبہ کرو اور مساجد کو آباد کرو امام اور محسنین کی خدمت کرو وہ تو تمہارے گھر کے اور تمہارے محلک نوکر نہیں ہیں بلکہ سملو تم ان کے نوکر ہو کیونکہ وہ تمہاری امامت کر رہا ہے امامت کا مطلب سمجھتے ہو جو آگے کھڑا ہو آگے کون کھڑا ہو جس کی تم اختدا کر رہے ہیں اگر امام نے گلتیاں کی تو سملو سارے لوگوں کی ہو گئی ہو گئی اگر امام نے صحیح درست پڑھایا تو امام جو ہے آپ کی بھی صحیح ہو گئی میرے دوست جب ہم مالی تعاون سے اور ہر ایک چیز سے امام کو مضبوط رکھیں گے تو امام صاحب بھی بگر ٹینشن نماز بڑھائیں گے اور تمہاری عبادتیں بھی قبول ہوں گی اور سب چیز درست ہو جائیں گے جب امام صاحب کو ہی تم تینشن میں رکھو کہ دن بہ دن پن مارتے رہو گے تو اس سے نئے حاصل ہوں گی پس ہم اللہ تمہارا گاہ ڈوب گئی میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کے اندر دین کو فیلانے کا ایک ذریعہ بنا دے کسی بھی ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پنچ وقتا نمازی بنا دے اور راتوں کو اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے والا بنا دے اور مجھ گنے گار بندے کی بھی کچھ مغفرت کے ذرائع پہ جانگے دیں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین